جی ایڈوانس کے تیاری کرتے ہوئے کئی بار اسٹوونٹ سے ایک غلط گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں گائیڈنس ورڈ میں اس لیے اس کر رہا ہوں کیونکہ کئی بار پیرنٹس کوئی نہ کوئی بات بچوں کو ایسی بتاتے ہیں ابھی میں بتانے والا ہوں اس بات کو دھیان سے سمجھے گا کیونکہ ایک اگزامپل لوں گا جس سے ہم ڈسکس بھی کریں گے پیرنٹس کئی بار بچوں کو ایک ایسی بات بتا دیتے ہیں بچے فالو کر دیتے ہیں اور بعد میں لگتا ہے بہت بڑی گلتی ہو گئی کئی بار ٹیچرز نے کسی اور اگزام کے لیے کوئی گائیڈنس دی ہوتی ہے بچے جی ایڈوانس میں اس گائیڈنس کو اپلائی کر دیتے ہیں تو جروری نہیں ہے کسی بھی اگزام کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہو وہ جی ایڈوانس میں اپلیکیبل ہوں جی ایڈوانس ایک سپیسیفک یہ کہیں ایک سپیشل ایگزام ہے جس کے ایگزام اٹیمٹیو میتھاڈالوجی کو بہت سپیسیفکلی آپ کو دماغ میں اورینٹ کرنا پڑتا ہے اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے پہلے بھی میں نے بوسٹر ویڈیوز میں کئی اگزامپلز نہیں ہے اگر نہیں دیکھے ہیں تو بوسٹر ویڈیو کی پلیلسٹ آپ کو پین کمنٹ میں ملے گی اس کو ضرور کر لیجئے گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر سٹرونگلی سجسٹ ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو جوائن ہر ٹیلگرام چینل ہے تی ڈوٹ می سلائش فضد گالیکسی ورلڈ کیونکہ یہاں پہ جو تھیوری برین ٹیزرز ہیں آپ کے جی ایڈوانس لیول پہ دماغ کو اپن کرنے میں بہت ہلپ کریں گے اور جس لیول کے کوششنز اس ٹیلگرام چینل پہ جی ایڈوانس کے لیے ڈالے جاتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کو ایوال کرنے کے لیے آپ کی اوورال پرپریشن کو ارینٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے دو نوٹ میس آؤٹ دس ٹیلگرام چینل اب بات کرتے ہیں بہت ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر کی اگزامنیشن کے لیے ایک کومن گائیڈنس دی جاتی ہے کہ اگزامنیشن ہال میں ٹائم کو سیو کرنا بہت ضروری ہے بکوز آپ کا ٹائم ہی سب کچھ ہے بلکل صحیح بات ہے بٹ میڈیا سٹوئنٹس ایک بات اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ ایڈوانس is not a game of speed and accuracy it is a game of sheer IQ آپ کے دماغ کی ایوالمنٹ کا گیم ہے اگر آپ نے سپیڈ بنانے کی کوشش کی اگزام میں اور ایک کومن جو بات کہی جاتی ہے اگزام اٹمٹ کے لیے کہ کوششن کو solve کرتے ہوئے اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو ایک بار چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ کوششن پر ٹائم خراب مت کرو اگر آپ نے جی ایڈوانس میں یہ سٹریٹیجی فالو کری تو آپ یہ مان کے چلیے لگاتر کئی بار سات اٹھ دس کوشن آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں گے اور اس کے بعد پریشر بیلڈ ہو جائے گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب سات اٹھ کوشن بھلی پیپر کے اندر سکسٹی کوشن ہیں 54 کوشن سے اگر سات اٹھ لگات اٹھ چھوڑنے پڑ گئے تو ایسا پریشر بیلڈ ہوتا ہے ایکزام میں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جرور پوس کرنا کیونکہ یہ گلتی اگر ہوئی ہے اور پوس کرو گے تو یہی پہ چھوڑ جائے گی آگے آپ اس سے بچے رہو گے آپ کو ایکزامنیشن کے لیے دھیان رکھنا ہے میں نے کئی بار بتا ہے جی ایڈوانس کے لوجیکل کوشن پڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سمجھئے ادھروایز پڑتے ہوئے باؤنس ہو جائیں گے آپ چھوڑ کے آگے جائیں گے تو اراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ کوشن کی لینگویج ایسی ہوتی ہے جس میں تھوڑا ڈیپ تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے آئیے ایک کوشن لیتے ہیں اور اسی سے پورا انیلیسز کہتا ہے میں بھی تیکنگا پی وائی کیو اس جی ایڈوانس بوسٹر میں بھی میں یہ ہی کہوں گا اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور باقی کے لیے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجے گا جی ایڈوانس بوسٹر فیزک دیالیکسی آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گے ان سارے ویڈیوز کو دیکھیں that will help you a lot in evolving your thinking پو جی پلیز کوشن اوپن کریں thank you پو جی سو سٹوانٹس میں یہاں پہ کوشن لینے والا ہوں جو جی ایڈوانس 2015 میں پوچھا گیا تھا ہماری کوشن کو ہماری جو فزک دیالیکسی کی پی وائی کیو جی ایڈوانس بک ہے اس میں سے پڑھوں گا آپ کے سامنے کوشن آپ یہاں فالو کر سکتے ہیں آپ کے اس کوئی بھی جی ایڈوانس پی وائی کیو بک ہے you can follow that also اس بک کی خاص بات کیا ہے i think thousands of students who are following they know کہ اس کے جو solutions ہیں وہ اس model پہ develop کیے گئے ہیں کہ اگر آپ اس کوشن اس بک کے کوشن جو پی وائی کیوز ہیں ان کے solutions کو ساتھ ساتھ read out کرتے ہیں تو وہ solutions آپ کے دماغ میں تھیوری کو اس لیول پہ provoke کرتے ہیں کہ بہت long term تک آپ اپنے دماغ میں concepts کو retained رکھتے ہیں اور brain evolved لیول پہ رہتا ہے so اگر آپ نے کوئی جی ایڈوانس بک فالو نہیں کریا نہیں لیا تو اسی بک کو use کر لیجیے گا link pin comment میں you can check it out آئیے اس کوشن کو solve کرتے ہیں دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کافی لمبا کوشن ہے اور اس کوشن کو جو کی بہت easy اور fundamental کوشن تھا i am telling you more than 60% استوانٹ جی ایڈوانس کے اگزام میں اس کو کھالی چھوڑ کے آئے تھے وہ نہیں کر کے آئے تھے اور جاتر وہ اس کوشن جنہوں نے جی ای مینز میں بہت اچھا کیا تھا وہ اس کوشن کو پڑھتے پڑھتے کنفیوز ہو گئے let me handle this question and follow me word by word اور دیکھئے کوشن کیسے solve ہوتا ہے the question says اب obviously جب اتتا لنبا کوشن ہے تو گھبرات تو ہم نے بلکل ہی ختم کر دی کہ بڑے کوشن کتے بھی ہو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں بریک کر کے handle کریں گے it says in a thin rectangular metal strip a constant current i flows along positive x direction میں نے figure یہاں re-draw کر دیا i direction سے i current x direction میں flow رہی ہے and the length width and thickness of strip are l, w and d w اس کی width ہے d thickness ہے اور l اس کی length ہے اتنا سمجھ میں آگیا that's absolutely fine اس پارٹ کو آگے بڑھاتے ہیں a uniform magnetic field b is applied on the strip along the positive y direction یعنی upward direction میں ہم نے magnetic field b apply کیا ہے so اتنا سا analyze اگر ہم کریں تو دھیان سے دیکھیں اگر current rightward direction میں جا رہا ہے تو اس میں جو free electron ہوں گے وہ drift velocity سے leftward جا رہے ہوں گے electron current کے opposite چلتا ہے تو magnetic field upward direction میں ہے velocity ادھر ہے تو electrons پہ force outward لگے گا right hand palm rule سے دیکھیں تو اس m کی طرف minus charge آ جائے گا k کی طرف plus charge آ جائے گا یعنی electrons m کی طرف drift onہ شروع ہو جائیں گے now the question says due to this the charge carriers experience a net deflection along z direction مطلب ہم نے جو analyze کیا ہو question میں ہی دے رکھا ہے کہ z direction میں deflect ہو جائیں گے ہم نے تو flaming left hand rule یا right hand palm rule سے نکالا ہے کوئی بات نہیں سمجھ میں آ گیا this result in accumulation of charge carriers on the surface pqrs and appearance of equal and opposite charges on face pqrs یہ جو pqrs face ہے یہ جو strip کی width کا یہاں پہ negative charge accumulate ہوگا back side میں positive ہوگا اور یہ تب تک accumulate ہوگا جب تک اس پہ جو magnetic force لگ رہا ہے وہ ان کے electric force سے balance نہیں ہو جاتا that's what you need to keep in mind further it says charge accumulation continues until the magnetic force is balanced by electric force جو ncrt کی تھیوری میں given ہے وہی چیز یہاں پہ بھی تھیوری لکھ رکھی ہے تو کوشن کو انسری لمبا بنایا گیا گھبرانے کی بات نہیں ہے the current is assumed to be uniformly distributed on the cross section of strip carried by electron تو paragraph ختم ہو گیا now i will have a look on this question number 32 in this question which says اب کوشن شروع ہوتا ہے دو کوشن اس پراغراف سے link which says consider two different metallic strips of one and two اس طرح کی دو strip ہم کو consider کرنی ہے their lens are same widths are w1 and w2 thicknesses are d1 and d2 two points k and m are symmetrically located on the opposite faces جو given ہی ہے v1 and v2 are the potential differences between k and m آپ یہ کہہ سکتے ہیں ki k کا positive ہے تو یہ high potential ہوگا یہ low potential ہوگا in the situation for electrons ہم یہاں پہ لگ سکتے ہیں e into vd into b جو اس پہ magnetic force لے گا q e b this will be balanced by the electric force electric force is q e so this is e multiplied by electric field to potential difference v width w to here we can write v by w will be the electric field e gets cancelled out we are having a relation vd b is equal to v w d1 d2 relation v2 v1 relation that's what we need to relate the same so how relate here you can write current density upon any n is the electron density is the charge j can further be written as current divided by e n a j i upon a if i substitute here it gives i divided by e n a multiplied by b is equals to v by w now in this vd value i by area current that is d into w we write it dw w cancel so potential difference depends upon b and d that's what is seen over here now in the situation if you see 4 option one option directly w is inversely proportional to d that's what we can see v inversely proportional to d option a says d d1 equal to 2 d2 then v2 equals to 2 v1 so this is right because it is inversely proportional option b wrong d right because if d1 is equal to d2 v2 is equal to v1 so directly you can say this question answer answer option a and d are correct after paragraph after it says consider two different metal strips 1 and 2 of same dimension length lwd with carrier densities n1 and n2 and strip 1 is placed in magnetic field b1 and strip 2 is placed in magnetic field b2 now two magnetic field b1 and b2 is b1 when career density n1 b2 is n2 now in the situation again v1 and v2 are the potential differences developed between k and m and strips 1 and 2 now assuming the current i is same for both the strips now again in 4 which option correct is that's what we need to choose if now in this situation d relation b and n relate so b by n k proportional that's what you need to check if I don't do I think the question solved then let's option a says if b1 is equal to b2 n1 equals to 2 and 2 then v2 is 2 v1 so it's inversely proportional so option a correct and see it's it's option b if you see b1 equal to b2 n1 equal to 2 and 2 then v2 is equal to v1 option b is wrong inverse proportional hota to n1 equal to 2 n2 pere v2 equals to 2 v1 hota jokie option am le chukye hain option b is wrong option c says if b1 equals to 2 b2 in numerator b1 2 b2 and n1 equals to n2 to denominator to b1 equals to 2 b2 v1 equals to v2 v2 is 0.5 v1 option c correct let us check option d also if b1 equals to 2 b2 and n1 equals to n2 v2 is v1 option d because c already correct katsuk a and c are correct question is over if you look at the question which we have solved with it was solved it not just had proportionality checked in the first question v d d kè saath universe proportionality kama gga here v ka b by n kya sath proportionality kama and the question is over so my dear student my شروع ہو جائے گا اور finally you'll be losing everything اور بعد میں regret کرو گیا اور اتنے easy question دے ہم غلط کر کے آگئے کیونکہ یہ advance آپ کو judge کرنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے particularly morning shift اور evening shift اگر آپ نے morning shift اچھے سے دے لیا یا خراب بھی ہو گئی ہے تو یہ judge کرتا ہے کہ evening shift میں آپ کتنا balance رہ سکتے ہیں اور recently میں نے ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا کہ اگر آپ کے evening shift میں score تھوڑا سا کم ہو رہے ہیں تو اس evening shift کے score کو کیسے boost کر سکتے ہیں link یہاں پہ آپ کو card میں مل جائے گا اس ویڈیو کو اچھی طرح سے بھی ضرور دیکھنا اگر نہیں دیکھا ہے تو that is going to further boost your preparation کہ آپ کیسے morning اور evening shift کو balance کر سکتے ہیں لیکن اس booster ویڈیو کا main purpose تھا کہ آپ کو کوشن کو پڑھتے ہوئے اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو تھوڑا hold کرنا ہے patience رکھنا ہے step by step کر کے solve کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اسی بہانے ہم نے ایک اور پی وائی کیو solve کر لیا لیکن پی وائی کیو solve کرنے سے زیادہ important اپنی strategies کو strong کرنا wish you all the best موسیقی